ملائم کی سنسکاری بہو ڈیمپل یاداؤ جو گھر بھی چلاتی ہیں اور راجنیتی بھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی ڈیمپل یاداؤ کے راجنیتی میں آنے اور ان کے چناؤ لڑنے کے سخت خلاف تھے ملائم سنگھ یاداؤ دنگل کے پہلوان ملائم سنگھ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ ویرودھی کے داؤں کو پہلے ہی بھاپ جاتے ہیں اور ایسا ہی ایک داؤں وہ سال 2009 میں بھاپ گئے تھے یہ داؤ کیا تھا یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ملائم پریوار کی روشک کہانی سے آپ کا تاروخ کراتے ہیں کہانی یہ ہے کہ ملائم سنگھ آخر کیوں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہو ڈیمپل یاداؤ چناؤ لڑے لیکن اکھیلیش چاہتے تھے کہ ڈیمپل راجنیتی میں آئے تو پھر کیا ہوا ڈیمپل نے چناؤ تو لڑا لیکن اکھیلیش نے ملائم کو کیسے منایا اکھیلیش کی پتنی ڈیمپل یاداؤ سال 2009 میں فیروز آباد سے اپ چناؤ لڑنے کے لیے اتری حالانکہ ملائم کو جو ڈر تھا وہی ہوا ڈیمپل چناؤ ہار گئی 2012 کے چناؤ پرچار کے دوران ملائم سنگھ یاداؤ سے میڈیا کے لوگوں نے اس پر سوال پوچھ لیا ملائم سے پوچھا گیا ایک بار آپ کی بہو بھی چناؤ لڑ گئی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ چناؤ لڑیں یا وہ پریوار میں ہی ٹھیک ہیں ملائم نے تپاک سے جواب دیا کہ ہمارے پریوار میں مہلائیں چناؤ نہیں لڑتی اسی دوران ملائم نے خلاصہ کیا کہ اس وقت پارٹی کے کچھ ورش نیتا بھی یہی چاہتے تھے کہ ڈیمپل چناؤ لڑیں کچھ لوگوں کے کہنے پر ڈیمپل یاداؤ چناؤ لڑنے اتر گئی ملائم نے کہا کہ اب ڈیمپل یاداؤ کو کبھی چناؤ نہیں لڑوائیں گے حالانکہ اس کے بعد بھی دوہزار بارہ میں نیروروچ چناؤ جیت کر ڈیمپل یاداؤ سنست پہنچ گئی اس وقت وہ کننوج کی سانست بنی ان اپ چناؤ میں ڈیمپل یاداؤ کے خلاف چناؤ میدان میں اترے نردلی امیدوار سنجو کا ٹیار نے نومینیشن واپس دے لیا وہیں بی جے پی اور کانگریس نے اس اپ چناؤ میں اپنا امیدوار نہیں اتارا اس کے بعد سال دوہزار چودہ میں وہ کننوج سیٹ سے دوبارہ چناؤ میدان میں اتری امیدوار کو قراری شکر دی تھی حالانکہ دوہزار انیس میں ڈیمپل کا کرشمہ نہیں چل پایا کننوج سیٹ سے ڈیمپل یاداؤ قریب بارہ ہزار بوٹوں سے ہار گئی یہاں سے بی جے پی کے صبرت پاٹک نے جیت حاصل کی حالانکہ ملائم کی سوچ سے اتر سماجبادی پارٹی میں ایک سوم میں اور دھاکڑ دونوں چھویوں کو گڑنے میں ڈیمپل یاداؤ کامیاب رہی انہوں نے یہ ثابت بھی کر کے دکھایا کہ اس میں سیاسی ہنر بھی ہے اور پاریوارک سنسکار بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ڈیمپل یاداؤ اپنے بچوں کی پڑھائی اور ان کے لیے کوچنگ کلاسز کا زمہ خود ہی سمحالتی ہے اور جب بھی سماجبادی پارٹی کو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھڑی نظر آتی ہے پانچ اگست کو چھوٹے لوہیا کے جنرم دن کے موقع پر بھی ڈیمپل یاداؤ نے خود کئی جگہوں پر سیکل یاداؤ کو ہری جھنڈے دکھائی ڈیمپل کئی چنانوی صفحاؤں کو سمبودھت بھی کر چکی ہیں